آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں گوتم بودھا کے سوالات تو چلو کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے شروعات سوال نمبر ون ہے گوتم بودھ کا اصلی نام کیا تھا اور وہ کہاں پائدہ ہوئے تو جواب گوتم بودھ کا اصلی نام صدارت تھا اور وہ نیپال کی موجودہ سرحد کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پائدہ ہوئے سوال نمبر دو گوتم بودھ نے کس عمر میں زندگی سے کنارہ کشری کی جواب گوتم بودھ نے 29 برس کی عمر میں عزواجی زندگی سے کنارہ کشری اختیار کی سوال نمبر تین ہے گوتم بودھ یوگی اور سنیاسی کیوں بنے تو جواب گوتم بودھ سچ اور اصل زندگی کی تلاش میں یوگی اور سنیاسی بنے سوال نمبر چار ہے گوتم بودھ کی تعلیمات میں سے چار آلہ سچائیاں کون کون سی ہیں تو جواب ہے گوتم بودھ کی تعلیمات میں سے چار آلہ سچائیاں جنہیں فور نوبل ٹوٹس کے انوان سے جانا جاتا ہے کچھ اس طرح ہیں انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے دوسرا ہے دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا تیسرا خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے اس سے اصلاحن نروان کہا جاتا ہے چوتھا پوائنٹ اس کا علاج نہ کڑی تپسیہ ہے اور نہ سہل پسندی بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ کی اور آٹھ راست راہوں سے کیا مراد ہے جواب یہاں پہ اپنے آئے گا اپنے حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بودھ نے انسانی زندگی کے لیے آٹھ رہنما اصول قائم کیے صحیح علم، صحیح رہ، صحیح کلام، صحیح عمل، جائزہ، حلال کمائی، کوشش، نیک خیال، صحیح گور و فکر یہ ہیں آٹھ راست راہیں ٹھیک ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں کالم علف کو کالم بے سے ملائی ٹھیک ہے تو یہ علف ہے اور یہ بے ہے گوتم بودھ بودھ مت کے بانی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ پورا جو اس کا جواب ہے وہی ملا کے میں نے لکھا ہوا ہے آپ اپنی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں کپل وستو، شمالی ہندوستان کا ایک شہر ٹھیک ہے یوگ، مذہبی، ورزش، چار آلہ سچائیاں، بدھ مت کی بنیادی تعلیم، راست تفکر، آٹھ راست راہوں میں سے ایک تو یہ جو ہے ہم نے آپ کو اس کا جواب یعنی کہ بتایا وہاں ہم نے ملا کے آپ کو جو کالم اے اور بی ہے کالم علف اور بے ہے ان کو صحیح سے ملایا ہوا ہے ٹھیک ہے اپنی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں خالی جگہوں کو پورک کیجئے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کام کریے گا درسی کتاب ہے اس کو سامنے رکھئے گا تو میں نے یہاں پہ پہلی خالی جگہ میں کیا آئے گا دوسری میں کیا آئے گا تیسری چوتھی اسی طرح سب کا ہم نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہو گیا ہے تو اپنی کتاب نکالیں اور دیکھیں پہلی خالی جگہ ہے اگر بنیاد درست ہو تو ڈیش درست ہو جاتا ہوگی زندگی ٹھیک ہے پہلے میں آئے گا زندگی دوسرا ہے درست ارادے ہی ڈیش کی رہ دکھاتا ہے نروان ٹھیک ہے اور تیسری خالی جگہ ہے غلط گفتگو ڈیش کو دعوت دیتی ہے جگڑے چوتھا ہے بد چلنی سے دور رہنا اور ڈیش کرنا کیا ہے خدمت خلق پانچویں ہے محنت اور ڈیش سے اپنی لیے روزگار کمانا ایمانداری سے ٹھیک ہے اور چھٹا ہے یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن ڈیش نہ ہو پراکندہ ٹھیک ہے تو ساتویں ہے ذہن کو پوری طرح ڈیش رکھنا کیا رکھنا چاہئے بیدار تو آٹویں ہے درست طریقے سے ڈیش کرنا سوچ وچار تو آگے بڑھتے ہیں اور اب جو ہے سوال ہے گوتم بودھ کے خالات پر دس اگلا سوال ہے گوتم بودھ کے خالات زندگی پر دس جملے لکھئے ٹھیک ہے جی تو چلو لکھتے ہیں دیکھئے پہلا ہے گوتم بودھ کا اصل نام ستاد تھا گوتم بودھ ایک شہزادہ تھا انیس برس کی عمر میں ان کی شادی ہوئی گوتم بودھ نے انتیس برس کی عمر میں ازواجی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی گوتم بودھ چھ سال تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علماء سے علم حاصل کیا گوتم بودھ نے اپنی زندگی میں کچھ وقت فاقہ کشی اختیار کی گوتم بودھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں گوتم بودھ نے اپنی ساری عمر سچائی اور امنداری میں گزاری گوتم بودھ نے صحیح اور سچائی کی تعلیم لوگوں سے تعلیم سے لوگوں کو روشناس کیا گوتم بودھ کے سوالات واجوابات مکمل ہوا چاہتے ہیں تو ایک نئے ویڈیو میں اگلا ٹاپک ہماری تاریخ لے کر آپ کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ پڑھتے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں اپنے لئے اچھا کریں اپنے ماں باب کیلئے اچھا کریں تو ملتے ہیں تب تک کے لئے با بائی